السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی تو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شربت لیک ہمارے لئے تو یہ شربت لیک ہے اس کا نام سنتے ہی ہمیں پاکستان جیسے فیلنگ جانے لگ جاتی ہیں لیکن شاید گورے سے شربت لیک کہتے ہیں تو ہم نے تو اس کو شربت لیک بنا دیا ہے تو جی یہاں پر بچوں کا پلے ایڈیا ہے جہاں پر آپ کے بچے بہت انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر صاف سترہ بیچ بھی آپ کو مل جاتا ہے پرسکون جگہ ہے یہ یہاں میں جتنی بار بھی آئی ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں آ کر آپ بار بی کیوں کر سکتے ہیں اگر آپ بار بی کیوں نہیں کرنا چاہتے تو آپ گھر سے کھانا بنا کر لائیں اور یہاں بیٹھ کر کھائیں خوبصورت نظارے دیکھیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہاں پر انجوائے کریں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں فاطمہ بھی بہت انجوائے کر رہی ہے اور بیک سائٹ پہ آپ کو بیچ نظر آ رہا ہے کچھ لوگ پانی میں نہا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر بیٹھ کر خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ آج موسم بہت اچھا ہے کبھی سورج نکل آتا ہے تو کبھی بادل آ جاتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو گرمی لگتی ہے جب بادل آتے ہیں ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو بس فاطمہ کے گرنٹ فادر بھی بیٹھ گئے ہیں خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہیں وہ فرس ٹائم یہاں پر آئے ہیں ہم تو کئی دفعہ یہاں پر آ چکے ہیں ایک دفعہ ہم نے یہاں پر باربی کیو کیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر کھانا لے کر آئے تھے اور کھانا کھایا تھا بہت اچھا لگا تھا تو فاطمہ جی اب رولا ڈال رہی ہے کہ میں نے جانا ہے پانی میں کیونکہ سب کو پانی میں دیکھ کر فاطمہ کا بھی دل کر رہا ہے لازٹ ٹائم جب آئی تھی تو اپنی فرنڈز کے ساتھ پانی میں گئی تھی تو بس اب ہمیں لے کر جانا پڑے گا فاطمہ کو لیکن زیادہ آگے تک نہیں جائے گی کیونکہ میں ایکسٹر کلوتز نہیں لے کر آئی فاطمہ کے کیونکہ ہم نے یہاں پر زیادہ درستے نہیں کرنا ہم نے آگے کہیں جانا ہے تو بس فاطمہ کا تھوڑا سا شوق پورا کر رہے ہیں اس طرح فاطمہ تھوڑا سا انجوائے کر لے گی ابھی اس نے فاطمہ نے کہنا ہے کہ میں نے جی پانی میں آگے تک جانا ہے لیکن میں اسے سمجھا رہی ہوں کہ پانی میں آگے تک نہیں جانا کیونکہ میں خود نہیں جا سکتی میرے خود کے کپڑے گلے ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آلڑی ہم کہیں اور جانے کا پلان کر چکے ہیں تو بس جی فاطمہ یہاں پر انجوائے کر رہی ہے تو اگر آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہیں اور وہ سائیکلنگ کرتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم کسی ایسے ایریا میں جائیں جہاں پر ہم سائیکلنگ بھی کر سکیں اور بیچ کو بھی انجوائے کر سکیں تو یہ بیسٹ جگہ ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے بچے سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر سائیکلنگ ٹریک ہے جو یہاں سے دو سے تین منٹ کی واک پر ہے اس ایریا سے تو وہاں پر فیشنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو شوق ہے یا آپ کو شوق ہے فیشنگ کرنے کا تو شربت لیک پر آپ فیشنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے مجھے یہ لیک بہت پسند ہے یہ بیچ بہت پسند ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے بچے بھی انجوائے کر سکتے ہیں پلے ایریا ہے یہاں پر آپ بڑے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سائیکلنگ کر سکتے ہیں اور فیشنگ بھی کر سکتے ہیں ایسی جگہ پر ساری چیزیں ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچ ملتا ہے تو پلے ایریا نہیں ملتا پلے ایریا ملتا ہے تو سائیکلنگ ٹریک نہیں ملتا تو یہاں پر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اس لیے آپ فیملی اور فرنٹ کے ساتھ یہاں پر آئیں تو بہت انجوائے کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی فیملیز بیٹھی ہیں اور سب کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے سب پکنک بنا رہے ہیں لیکن ہم آج کھانے کا سامان نہیں لے کر آئے کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے تو بس ہم یہاں پر تقریباً 30 منٹ ہی رکیں گے زیادہ دے رکنے کا پلان نہیں ہے ہمارا اور ویسے بھی یہ ہمارے گھر سے تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے کچھ اتنا زیادہ دور نہیں ہے تو یہاں پر تو ہم کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں جب بھی موسم اچھا ہوا کھانا گھر میں بنایا اور جی چلو جی شربت لیک پہ چلتے ہیں تو ہمارا تو بس اسی طرح ہی چلتا ہے تو لاس یئر ہم آئے تھے یہاں پر ہم نے باربیکیو کیا تھا ہمیں بہت مزا آیا تھا ہمارے ساتھ ہمارے فرینڈز بھی تھے آج ہم بس اپنی فیملی ہی یہاں پر آئے ہیں لیکن آج ہم اپنی یوٹیوب فیملی کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی کو یہ شربت لیک یہ بیچ بہت اچھا لگا ہوگا میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کے سپورٹ کے لیے سبسکرائب بٹن پریس کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جلد ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی